میں ہوں حیدر رحید اور میں ہوں مویز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 اجنڈا 360 سنیب کا کس طرح بنتا ہے اگر بنتا بھی ہے یہ بھی ہمیں نہیں سمجھ آیا اور اگر بنتا ہے اور اس طرح بنتا ہے تو پھر یہ سیچویشن آگے جا کے کہاں کھڑی ہے یہ انجنیرنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے مقبول باکر جسٹس مقبول باکر کی ججمنٹ میاخیل جسٹس میاخیل صاحب کے ساتھ لکھی گئی اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور فینانشل ایکشن ٹاسک پورس کے ٹارگٹس میٹ کرنے کے لیے پاکست پاکستان نے اپنی انٹی منی لانڈرنگ لوز کے اندر ایک بار پھر سے ترمیم کرنے ہی کوشش کی ہے جبکہ دوہزار دس کلو قوانین ہے اس کے اندر ترمیم کرتے کرتے جب ناکافی ہونے کا اظہار ہوا تھا تو اب ہم ایک مزید قدم آگے جا رہے ہیں کیا ان ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر جن ریگولیٹرز کو یہ طاقت دی جائیں گی وہ کیا اس طاقت کے لیے تیار ہیں اور جب یہ طاقت دیگر جگہوں پہ جیسے کہ پی ٹی اے کو دی گئی پریونش ایلیکٹرونک کرائیمز کے لیے تو کیا اس نے ذمہ داری سے استعمال کی جب یہ طاقت پیمرہ کو دی گئی میڈیا کے اوپر ریسپونسیبیلٹی ڈالنے کے لیے ریسپونسیبل میڈیا رکھنے کے لیے تو کیا وہ ذمہ داری سے استعمال ہوئی اس سب کچھ پہ ہم آج بات کریں گے وعید صاحب اگر ہم ایف ایٹی ایف سے شروع کر سکیں تو ایک اینٹی منی لانڈرنگ لوگ کے اندر ترمیم آکے منی لانڈرنگ جو ہے وہ ایک کاغنیزبل اف بن رہی ہے جو کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے تفتیشی افسر جس کے لیے اریسٹ کر سکتا ہے اور اریسٹ کرنے کے بعد وہ تفتیشی عمل کے اندر ایک آدمی کو داخل کر سکتا ہے یعنی کہ اس کی جو سیریس نیس ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر آبیسلی باکر صاحب کی جیجمنٹ پر بھی ہم بات کریں گے اس کے اوپر آپ نے بھی آرٹیکل لکھا ہے اس اما کے لیے اس کے بھی میں حوالے دیتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر بلاو عباسی صاحب نے خواجہ عاصف صاحب نے اور خود خواجہ صاحب رفیق صاحب نے بہت کومنٹری کی ہے اس کومنٹری میں مسئلے میری نظر میں کیا ہیں اور اس قانون کے اندر مسئلے ہیں یا پھر اصل میں ہماری تفتیش کے میار کے اندر مسئلے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے میں کم از کم آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آپ کا نیپ کے حوالے سے کافی ایکسپیرینس بھی ہے پیٹف کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا شروع کر سکیں فرید صاحب آن پیپر تو یہ اتنی کوئی ب بزنسمنٹ جو ہے اس کی ویلت کی جو سٹوری ہے وہ باہر سے آئے وے پیسوں کے حوالے سے ہے کیونکہ باہر سے آئے وے پیسوں پر سوال نہیں کیا جا سکتا وہ پیسے باہر کیسے گئے ہیں سب کے خلاف الزام ہیں کہ یہ پیسے باہر بھیجے گئے ہیں پیسہ کالے دھن کو سفید کرنے کا فیورٹ طریقہ سمام لوگوں کا یہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ یہ فورن انویسمنٹ ہے میرے بزنس میں یہی الزامات شباز شریف صاحب پہ ہیں یہی الزامات دیگر پولیٹیشنز پہ بھی ہیں یہی الزامات تقریباً سارے بڑے بزنسز جن پر شک کیا جاتا ہے ان کی جو لانڈرنگ کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ اسی طرح دیا جاتا ہے مسئلہ اب یہ پیش آ گیا ہے کہ اسی طرح دہشتگردوں نے اور دہشتگردی اور انتہا پسند تنظیموں نے اسی طرح اپنے پیسے جو ہیں وہ فلڈ کیے ہیں اسی طرح وہ اپنے آپ کو فائنانس کرتی ہیں اور دنیا جو ہے اس نے اس پر نظر رکھتے ہوئے اتنے شک کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو گری لسٹنگ کی وجہ سے اب اتنا نقصان پہنچ چکا ہے کہ ہم اس کا کچھ کرنے جا رہے ہیں اب جو کرنے جا رہے ہیں اور جو طاقت دینے جا رہے ہیں وہ شاید پوری دنیا کے اندر تفتیشی افسران کے پاس ہیں اور پوری دنیا کے اندر ریگولیٹری باڈیز کے پاس ہیں لیکن جب پاکستان میں یہ طاقت مل جاتی ہے تو جیسے پی ٹی اے کو کہیں سے خیال آیا کہ ان کے پاس طاقت ہے ویب سائٹ بند کرنے کی تو انہوں نے ایک آن لائن گیم بند کر دیا جبکہ اسلام آباد ہائی ہائی کوٹ نے آج اس بندش کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ کھولیں جس طرح پہلے ان کا خیال آیا کہ کوئی ویب سائٹ جو ہے وہ پاکستان کے پاکستان کے خلاف ہے تو انہوں نے ایک سیاسی جماعت کی ویب سائٹ بند کر دی جس کی اوپر اسلام آباد ہائی کوٹ کی ججمنٹ آئی یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے آپ ایک تیلے کمیونکیشن آتھورٹی ہیں آپ کا قانون آپ کو جو کام کرنے کو کہتا ہے آپ براہ مربانی وہ کام کریں اسی طرح ہم نے پیمرہ کی اوپر ریچ دیکھی ہے جو کہ وارننگز دیتی ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے خانون سے ایڈوائزری دیتی ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے خانون سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ججمنٹ کے بلبوتے پر دیتی ہے جو ججمنٹ ایسی کوئی بات برائے راست نہیں کرتی کہ ان کو کرنے کی ہے لیکن جہاں تھوڑا ہمارے ریگولیٹر سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اندر طاقت آگئی ہے تو پھر کچھ زیادہ ہی ہوا بھر جاتی ہے فیٹیف کے حوالے سے پہلے آپ کی ک دیکھیں اس میں جعفی صاحب بات ساری یہ ہے کہ ایک پسمنظر ہے ساری چیز کا ہر ملک کی ایک ہسٹری ہوتی ہے اور لہٰذا جب وہاں کانون سازی ہوتی ہے تو اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور اسے ایک طرح سے پرسیف کیا جاتا ہے اس وقت جو ملک نے محول ہے وہ ہے کہ آپوزیشن جو ہے وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کرتی ہے کانون سازی اور جو اکاؤنٹیبیلٹی ووچڈاگ ہے نیب اس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کو ایز ایٹ ٹول استعمال کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ ایسی بات میں مہر بھی لگا دیتی ہے جب تو پھر ایف ایٹی ایف کے حوالے سے جب انٹی ٹیرریسٹ کو کورٹ جو ہے وہ پروسیکیوٹ کرے گا وائیلیشنز آف یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل اور اس میں پھر ٹیرریزم کی مد میں ان وائیلیشنز کو لیا جائے گا جو کہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے وائیلیشنز نیسیسیریلی جو ہیں وہ ٹیرریزم کے زمنے میں آئے یا نہ تو وہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ جو منی لانڈرنگ یا باقی دیگر چیزیں ہیں جن کا ایکچولی برائے راست یا بلواز کا ٹیرریزم سے تعلق نہیں ہے تو کیا پھر یہ حق بجانے بے کہ انٹی ٹیرریسٹ کوٹ جو ہے وہاں پہ اس کو ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے یہ بھی بات ویسے ایکسیپٹیبل ہو جاتی کہ چلیں ایک بہت ہارش میجر لیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے نہیں تو وحید صاحب لیکن اس میار پہ اگر آپ اس میار پہ قانون سازی کرنا شروع ہو جائیں کہ قانون کی کمپلائنس بدنیتی سے ہوگی تو پھر تو قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ ہم قانون سازی نہ کریں بات یہ کہ قانون سازی اس چیز کو مدن نظر رکھ کے کی جاتی ہے کہ اس کا زمرہ اتنا براؤڈ نہ ہو کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں جو ہے گنجائش ایسی ہو کہ جس گنجائش کو نیسیسیریلی غلط طرح سے استعمال کرنا آسان ہو یہ زمرے اسی لیے دیکھنے اس میں کانسپٹ ہے کہ جنی براؤڈ اور لیگ نہیں ہونی چاہیے پاور کہ اس میں ایسی چیزیں بھی ڈالی جا سکیں جن کا ایکچولی ٹیررزم سے اور ٹیررزم کی فنڈنگ سے تعلق نہیں ہے لیکن آپ ٹیررزم کے قوانین کا دہشتگردی کے قوانین کا ہمارے عام کورٹوں میں استعمال دیکھیں کہ جہاں پہ کوئی چیز بہت زیادہ سنگین ہمیں لگنا شروع ہو جاتی ہے پہلی کوشش تفتیسی افسران کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر دہشتگردی کے دفعات لگ جائیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے سنگینی سے لیا جائے اس کے اندر بیل ذرا مشکل ہو جائے اور یہ معاملہ جلدی بھی ذرا زیادہ چلے کیونکہ ہمارے جو عام کرمنل کورٹس ہیں اس کے اندر پہیا پھسنے کی زیادہ روایت ہے ایویڈنشری پروسیجر میں پھسنے کی یا عام تاخیر کی وجہ سے پھسنے کی یا پھر میارے تفتیس کی وجہ سے پھسنے کی لیکن ہم لوگ بھی تو پھر شورٹ کٹس ہی ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پر جو چیز عام ڈیفینیشن آف ٹیررزم میں نہیں آتی لیکن اس کی بھی پھر گنجائش پیدا کی جاتی ہے کیونکہ سارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ چوکت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایفی ٹی ایف پی اگین جو ہے نا اس میں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج ہم جو گریلسٹ میں اتنے عرصے سے ہیں اور ہمیں جو میجرز لینے پڑ رہے ہیں کیا جو دنیا میں عام طور پہ ممالک کو میجرز لینے پڑے ہیں کیا اس سے کچھ ہم آگے یا زیادہ یا تجاوز تو نہیں کر رہے غیر ضروری طور پہ کیونکہ جو ہماری ریکوائمنٹس ہیں میٹ کرنے کے لیے وہ تو ہماری معیشت کے لیے ہم ان سے انیسیسیریلی تجاوز تو نہیں کر رہے کیونکہ اگر کر رہے ہیں تو پھر تو یہ سوال اٹھیں گے کہ کیا یہ تجاوز جو کیا جا رہا ہے ان کا تعلق پر ایفی ٹی ایف کی کمپلائنس سے کیا کچھ ہٹکے بھی تو نہیں ہیں اور اگر آج نہیں بھی ہے تو کل ہو سکتا ہے کتنا براڈ ہمیں نہیں چلے جانا چاہیے لیکن جہاں پہ ہم براڈ نہیں گئے ہیں وہاں کی بھی بات کر لیتے ہیں پاکستان ٹیلی کمینکیشن آتھارٹی ہے اس آتھارٹی کی طرف سے آپ میرے خال سے اپنے ایس ایم ایس زیادہ چیک نہیں کرتے ہیں لیکن میرے پاس بھی آتے ہیں آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے جو تنبیہ کیے جاتے ہیں کہ آپ خبردار رہیے اپنی سم کے ساتھ انجینئرنگ کرنا ایک جرم ہے چکہ ہے اور یہ خبرداری بھی دہشت گردی کو ہی مدنظر رکھتے ہوئے بتائی جاتی ہے کہ آپ اگر اپنی سم کو انجینئر کرتے ہیں تو آپ کی سم کی پھر جس کے نام پہ ریڈیسٹرڈ ہے اس کے نام پہ ٹریکنگ نہ ممکن ہو جاتی ہے سم کے نام پہ ٹریکنگ بھی ہمیں جب خیال آیا جب چند سال ہم نے کروڑوں سمیں بیچ چکے تھے اس کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ہر سم کے ساتھ ایک شنافتی کارڈ نمبر ساتھ جڑا ہونا ضروری ہے اور اس میں اب بہت زیادہ پروگرس ہوئے اور اس کو کرنے کے لیے پی ٹی اے کو ایکچولی امپاور کیا گیا کہ وہ سمز بلوک کرے وہ انریجسٹرڈ سمز جو ہے انریجسٹرڈ موبائل فونز کے یوز جو ہے اس کو ختم کرے اور یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا کہ ملک کے اندر ایک دہشتگردی کی لہر تھی ملک کے اندر اس دہشتگردی کے لیے جو امپروائیز ایکسپلوسیڈ ڈیوائیسز تھی ان کے لیے یہ سمز استعمال کی جا رہی تھی جن کا نہ کوئی نام پہ ریجسٹرڈ تھی نہ کوئی طریقہ تھا کہ یہ آئی کہاں سے اس طاقت کو لیتے ہوئے جب آگے بڑی پی ٹی اے اور محمد اللہ پاکستان نے دہشتگردی اخلاف فتح پر فتح پائی اور ہم اب آج ایک بہتر سیچویشن میں ہیں بنسبت اس سیچویشن کے جو ہم 2009 سے لے کے 2013 تک تھے لیکن اس سیچویشن کے بعد پی ٹی اے اب جو طاقت استعمال کرتی ہے جو وہ اپنی ایک گرانڈ فادرلی پالیسی استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسے ملک کے اوپر ان کو ریگولیٹر نہیں بلکہ ملک کے خاندان کے والد یا سربراہ بنا کے رکھ دیا ہے وہ فیصلے کرتی ہے کہ گیم ایڈکٹیو ہے تو اس گیم کو بند کر دیتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت بہت زیادہ شرارتی ہے تو ان کی ویب سائٹ بند کر دیتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے جو فیصلے غیر قانونی ہیں جو فیصلے میں نہیں کہہ رہا غیر قانونی ہیں حالانکہ میں یہ پہلے بھی کہتا آیا ہوں لیکن اب کورٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی ہیں لیکن بیسک بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پاکستان میں ریگولیٹر کو طاقت دیتے ہیں تو وہ ریگولیٹر کسی میار کے تحت اور کسی رسپونسیبیلٹی کے تحت وہ طاقت کے بجائے اپنی ایک سنجیدہ ڈیوٹی سمجھ لیتا ہے کہ اب مجھے سب کے اوپر ڈنڈا رکھنا ہے تو یہ تو ایک میار ریگولیٹر کے میار کا مسئلہ ہے یہ ریگولیٹ ہونے کا ریگولیٹر ہونے ضروری ہے میں دیکھیں ریگولیٹر کا میار اگر پورا نہیں ہوتا تو اس کا نیسیسری ریڈریسل جو ہے وہ آئین اور قانون میں جوڈیشل ریو ہے اس کے ایکزیکیٹیو ایکشنز کا اور ظاہر ہے کہ یہ پھر ایکزیکیٹیو کی اور پھر ایک حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ ریگولیٹری میار برقرار نہیں رکھ پائے تو پھر جو الیکٹریٹ ہے اور جو ووٹر ہے اس کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ گورننس اچھی نہیں ہو رہی اب ہم جنرلی ایسے معاشرے نہیں ہیں بدکسمتی سے جاہے ان پرنسپلز پہ ووٹنگ ہوتی ہے یا ان پرنسپلز پہ بات آگے چلتی ہے لیکن جہاں تک ریگولیشن کی بات ہے ریگولیشن لازم ہے ریگولیٹری میار اچھا ہوگا تو ریگولیشن صحیح ہوگی ریگولیشن اگر صحیح ہوگی تو ہم کمپلائنس میں آئیں گے اور اگر ریگولیشن کی آڑ میں کمپلائنس کے علاوہ چیزیں ہوں گی تو اس کی کریڈیبیلیٹی جو ہے اور خاص کر عوام کے سامنے جو اس کی کریڈیبیلیٹی ہے ان چیزوں کی وہ متاثر ہوگی اور جب متاثر ہوگی تو اعتماد جو ہے وہ عوام کا گورننس میں ریگولیشن میں اور ایون ان کے حوالے سے جو غلط بھی کرتے ہیں وہ پھر وہ نہیں رہے گا وہ سٹینڈر جو ہے وہ بریچ جب ہو جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر سٹینڈڈ اپ دیکھیں نا اکاؤنٹیبیلیٹی جب یہ حکومت آئی تھی تو ایک ایک اس کی ایک سپورٹ اکاؤنٹیبیلیٹی کی ہمیں ایک بریٹ کے بعد میں جا رہا ہوں نیب کی اور نیب جو جو ریگولیٹری کام کرتا ہے یعنی کرپشن پر جو چیک رکھتا ہے جی جی کونسیٹ ہوئی ہے لیکن اگر تجاوز کریں گے اگر کریں گے میں پریزیوم نہیں کر رہا لیکن اگر یہ ویگ رہے گا اگر ساری منی لانڈرنگ جو ہے سارے یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزیلوشنز کی خلاف ورزیاں ہیں وہ آنٹی ٹیررس کورٹ میں چلا کریں گی تو پھر ہم کیا فرق کر سکیں گے اس فنڈنگ کا جو ٹیررزم کی بنیاد پر ہو رہی ہے منی لانڈرنگ یا جو پھر باقی دیگر طرح سے اور یہ کیا ان ساری چیزوں کو ہم ایک طرح سے ٹریک کرنا جائز ہے یہ وہ سوالیں جو اٹھنے چاہیے پارلیمان میں اور آج یہ بل کیونکہ پارلیمان سے ابھی پاس نہیں ہوا ہے تو یہ بحث ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ میں کمیٹی بھی بنی ہے جس میں آدھے جو ہیں وہ اپوزیشن کے ممبران ہیں تو وہاں پہ آدھے نہیں تو بہت سارے تو ہیں تو وہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے سعیے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد ساتھیں تو ایک ڈیبیٹ چھڑی ہے ایک سوپریم کورٹ کی ججمنٹ کی بنیاد پہ مقبول جسٹن مقبول باکر صاحب کی ججمنٹ آوثرڈ ہے خادر صادر رفیق صاحب اور ان کے بھائی کو بیل دی گئی ہے اور وہ بیل دیتے ہوئے ہم جس حال میں ہیں اور نیب کا جو حال ہے اس کے اوپر بہت امدہ تبصرہ ہوا ہے آبیٹر ہے سوپریم کورٹ کا بائنڈنگ بھی ہے ہمارے لیگر ہائی کورٹس پہ اہم بھی ہے اس لحاظ سے لاؤ کے حوالے سے اور اس کے اوپر سیاسی بھی ایک ردعمل آیا ہے اور یونینمس ردعمل آیا ہے تقریباً اکروس تا بورڈ ادھر دن دا پی ٹی آئی اپوزیشن کا اس سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بائک آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا تری سکسٹی بریک سے پہلے ہم اپنے ریگولیٹرز اور ریگولیٹری میار کی مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے اب ہم اپنے تفتیش تفتیشی میار کے مسائل اور تفتیش کے پیچھے نیت کیا ہے آج کل نیاب کی کم از کم اس حوالے سے بات کریں گے یہ اب ہماری رائے نہیں ہے ہم اپنی رائے جو ہے وہ کئی ماہ سے دیتے آئے ہیں کئی ماہ سے ہماری اس رائے دینے پر تنقید کی جاتی ہے کہ ہم شاید جو اکاؤنٹابیلٹی کا پروسیس ہے جو بدونوانی کے خلاف پاکستان کے اندر ایک جنگ چھڑی ہے پی ٹی آئی کے علم برداری میں اس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں اب سپریم کورٹ کے اندر ایک comprehensive طریقے سے نیاب کی کاروائی کے اوپر کومنٹری آئی ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے جس کے اوپر جو باتیں ہو چکی ہیں وہ پہلے آپ کو دکھانا چاہیں گے بلاول بھٹوز اداری صاحب جو کہ نیاب کے شکنجے میں ان کا پورا خاندان ہے جو شاید بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے وہ جواب دے ہونے بھی چاہیے لیکن جس میار سے ان کے خلاف تفریش چلتی آئی ہے شاید وہ حوالے سے بھی ان کے جو یہ تاثرات ہیں وہ سامنے آئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بلاول صاحب خواہیزہ دفیق صاحب کی بیل ججمن پر سپریم کورٹ پاکستان نے اپنے آرڈر میں کہا ہے نیاب استعمال کیا جاتا ہے پولٹیکل انجینئرنگ کیلئے سیلیکٹیڈ پگمیز کو اقتدار دیا جاتا ہے حصل سیاسی قیادت کو حصل سیاسی کارکن کو کیا رکھتے ہیں ایٹی سیون پیجز کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ان کا پورا کا پورا عدارہ نیاب کا عدارہ اب غیر آئینی بن چکا اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہیے تاکہ ہم ایک نیا انتصاب کے اتھارہ کھڑا کریں جس کے سامنے ہر پاکستانی کے لیے ایک ہی قانون ہو جس کو یہ پورا اختیار ہو کہ اگر وہ کسی سیاستان کسی پارلمنٹرینٹ کو انویسٹگیج کرنا چاہیے انویسٹگیج کریں لیکن اگر ان کو کسی جج کو یا کسی جنرل کو انویسٹگیج کرنا چاہیے تو وہ بھی ان کے پاس اختیار ہو یہ تھے بلاول بٹو زداری ساتھ جن کا اپنا خاندان جو ہے وہ بھی نیاب کے گرفت میں ہے کس حوالے سے گرفت میں ہے وہ کیا سوالات ہیں کچھ بہت ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں ملنا ضروری ہے جن کے پیچھے جو ہے محض ہوا میں باتیں نہیں ہیں جن کے پیچھے بہت توس ثبوت بھی کم از کم ہمیں کہا گیا تھا کہ ہے لیکن اس کو کس طرح آگے لے کے گئے ہیں اس کو کس طرح تفتیشی عمل میں شامل کیا گیا ہے یا ابھی تک کیا ہی نہیں گیا یہ ایک اور سٹوری ہے لیکن بلاول بٹو زداری صاحب نے اپنے جذبات اس ججمنٹ کے حوالے سے سامنے رکھ دیئے اب ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے پی ایم ایل نون کی کیا موقف ہے جن کے اپنے براہ راست جو ہیں وہ بینیفیشری ہیں اس ججمنٹ کے سوالے سعاد رفیق صاحب سعاد رفیق صاحب کو اور سلمان رفیق صاحب کو مبارک بات دوں گا ایک عصہ دراز تک اس کی گون جو ہے وہ باقی رہے گی لیب کے کنڈکٹ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں اتنی سٹرونگ ہیں لیب اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ادارے کو ختم کریں ختم کریں یہ چلن اب اس ملک میں ہمیں بند کر دینا چاہیے لازم ہے یہ پارلیمنٹ پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ نئی قانون سازی کریں نئے قانون کے تحت نئے آدارہ بننا چاہیے اگر یہ قانون رہے گا تو آپ کسی فرشتے کو بھی یہاں پہ لے آئیں وہ بھی وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر سکیں جی وعید صاحب اس پہ آپ کی بھی کومنٹری ہے آپ نے بھی سما کے لئے آرٹیکل لکھا ہے یہ سب سے زیادہ کر رہا آپ کی خیال میں یہ سب لوگ نہیں ہیں بلکہ نیب خود ہیں دیکھیں یہ سپریم کورٹ نے اس طرح بشارہ کیا یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ نے جو بات کیا اس سے جو چیز میرے لئے بڑی واضح طور پر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ دیکھیں ایک کرپشن جو ہے نا وہ ایک پبلک ٹرسٹ آپ کو ملتا ہے آپ اس کو بریج کرتے ہیں لیکن جب آپ ابیوز آف پاور کرتے ہیں تو آپ صرف وہ پاور جو آپ کو ملتی ہے اس کو صرف بریج کر کے پبلک ٹرسٹ کو وائلیٹ نہیں کرتے آپ اسے تجاوز کرتے ہوئے جو ایک مطن اور پرٹ ہے کونسٹیٹوشن کا سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اشارہ یہی ہے کہ جو سانٹیٹی ہے ڈیموکرسی کی پارلیمنٹری رول کی کونسٹیٹوشنل رول کی وہ سانٹیٹی جب آپ ٹنکرنگ کرتے ہیں پولٹیکنگ پولٹیکل انجینیرنگ کرتے ہیں لوگ کی وفاداریاں بدلتے ہیں تو آپ ایک تا ہارٹ آف تا کونسٹیٹوشن جا رہے ہیں وہ صرف ایک محض بریج نہیں مطلب کرپشن سے یہ ایک بڑا جنم بن جاتا ہے اگر آپ ابیوز آف پاور کے ذریعے سے اس طرح کی چیزیں جو بلکل سیکرد ہیں کونسٹیٹوشنل دیموکرسی پارلیمنٹری رول اس کو ٹنکر کرنا شروع کر دیں جو کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ نیب کرتی رہی ہے اور نیب ایک ٹول رہی ہے اس چیز میں ملوث رہی ہے اس چیز میں تو اگر اس کو ہم صحیح مان لیں جو کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو ہم صحیح مانیں گے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے مہیز جعفری صاحب کہ ووچ ڈاگ جو کرپشن ختم کرنے کے لیے آئی ہے کیا وہ کرپشن سے بڑا جو نہیں کر رہی ہے کہ جب جو ذمہ داری ہے کرپشن ختم کرنا وہ اس کا پرپس نہ رہے اور جبکہ اس کا پرپس تبدیل ہو کے پولٹیکل انجینئرنگ بن جائے جس سے پارلیمنٹری رول جس سے ڈیموکرسی اور کونسٹیٹوشن کی سیکرڈ تیرین کونسپس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا بہت سنگین الزام ہے میرا یہ کہنا یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے باقرس صاحب کا فرمانہ ہے کہ تاریخ میں ہمارے جو کرپشن کے قوانین ہیں ان کو بارہا استعمال کیا گیا ہے کسی بدنیتی سے ایک پہلے سے کریئیٹڈ آئیڈیالوجی ایک پہلے سے کریئیٹڈ موٹف سے اور اس سے جو ریزلٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ مزید معاملات خراب ہوئے ہیں مزید افرہ تفریر مچی ہے اور پھر ان کو صرف اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ دوسرے اپنے سیاسی حریفوں کے اوپر آپ حاوی آ جائیں ان کو آرن ٹویسٹ کریں اور پھر ان کو اپنے اپنے کمپلائنٹ بنا دیں ان کو اپنے حامی بنا لیں اس سب طاقت کے استعمال سے پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ قوانین اس دفعہ سکسیسفلی کامیابی کے ساتھ استعمال کیے گئے لوگوں کی سیاسی لائیلٹیز تبدیل کرنے میں ان کے سیاسی وابستگیاں جو ہیں وہ من پسند افراد کی طرف لانے کے لیے انہوں نے کہا ہے اس لیے بھی استعمال کیے گئے کہ سیاسی دماتے جو ہیں ان کو توڑا جائے ان کو چھوٹا کیا جائے ان میں فریکچرز پیدے کیے جائیں ان میں دڑاڑے پیدے کیے جائیں ان کا کہنا ہے کہ ادنا اشخاص جو چھوٹے سیاسی ردبے کے حوالے سے یا اپنی پرنسپلز کے حوالے سے چھوٹے لوگوں کو استعمال کیا گیا ان کو پک کیا گیا ان کو سیلیکٹ کر کے نرچر کر کے یعنی کہ ان کو طول دے کے پروموٹ کر کے ان کو پرومننس میں لائیا گیا مشکوک ہے نوٹوریس ہے بدنامے زمانہ لوگوں کو جی اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کہا رہے ہیں آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ سپریم کوٹ نہیں میں نہیں کہہ رہا سپریم کوٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کوٹ نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کی پولٹیکل انجینئرنگ لیٹسٹ قوانین کے ذریعے سے ہوئی ہے تو پھر کیا میں یہ سمجھوں یا میں یہ سمجھنے میں درست ہوں یا غلط ہوں کہ امپلسٹلی سپریم کوٹ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جو ہے اس پہ بھی پر سوال اٹھا رہی ہے کیونکہ یہ جو پولٹیکنگ جس کی بات کی جا رہی ہے کہ ریسنٹلی جو ہوئی ہے نئے قوانین کے ذریعے سے افیکٹیو لی ہوئی ہے تو وہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنی کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس ججمنٹ میں انکشاف ہے اور یہ ججمنٹ کو اگر ہم دیکھیں یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے 21 سال سے نیب کے قانون کے حوالے سے اور نیب کے رویے کے حوالے سے اور نیب کے اصل پرپس اس کے حوالے سے اس طرح کی ججمنٹ نہیں آئی ہے اور یہ بہت لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس کے دور رقص سنتائج ہونے چاہیے اور ابیٹر جو ہوتا ہے جو ایک ابزرویشن بھی ہوتی ہے سپریم کورٹ کی وہ بائنڈنگ ہوتی ہے تو یہ ایک بہت اہم ججمنٹ ہے یہ تو عمومی طور پہ جو بدعنوانی کے تمام قوانین تھے اس حوالے سے کومنٹ دی اب سپسیفکلی نیب کے حوالے سے کومنٹ ہے میں اس طرف آنا چاہوں گا نیب کی اپروچ ڈسکرمنیٹری ہے یعنی کہ فیئر نہیں ہے وہ من پسند طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی ڈسکرمنیٹری اپروچ کی وجہ سے اس کا ایمیج بھی خراب ہوا ہے اور لوگوں کا اس کے اندر اعتماد بھی جھکا ہے کم ہوا ہے اور ان کی قریبیلٹی اور امپارشیالٹی جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی اعتماد کم ہوا ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیورو ہے نیب ہے وہ ہچکچاتی ہے ان لوگوں کے خلاف کام کرنے سے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینے سے جو سیاسی ڈیوائیڈ کے کسی ایک طرف ہیں اور چاہے وہ لوگوں کے خلاف جو ان لوگوں کے خلاف جو جو الزامات ہوں وہ بہت سنگین ہوں اور وہ ان کے پروپورشنز جو ہیں وہ واسٹ ہوں مطلب عربوں میں ہوں یا میسیف پروپورشن کے ہوں حالانکہ اسی وقت وہی نیب جو لوگ سیاسی ڈیوائیڈ کے دوسری طرف ہوتے ہیں ان کے خلاف چھوٹے معاملات بغیر کسی انویسٹیگیشن پروپر انویسٹیگیشن کے اور بغیر کسی سفیشنٹ کاؤز کے یعنی ان کے خلاف ابھی تک ایک میار کی طریقے کی انویسٹیگیشن جو ہے اس نے یہ ثبوت بھی نہیں ان کو دی ہوتی بادی و نظر کہ اس بندے کا پکڑنا اس لیے بنتا ہے اس لیے آگے جا کے ان کے خلاف ٹرائل چلایا جا سکتا ہے جو کہ نیب کا قانون کہتا ہے کہ تیس دن میں مکمل ہونا ضروری ہے تیس دن میں جو ٹرائل مکمل ہونا ضروری ہے اس کے اندر آپ سیاسی لوگوں کو مہینوں پابندے سلاسل بیل دیئے بغیر جو خانون کے اندر بیل کی گنجائش نہیں ہے آپ ان کو بغیر کنوکشن کے اکیوزڈ ہونے کی سٹیج بے بند کر کے رکھ لیتے ہیں لیکن لہذا اس سے سمجھا یہی جائے کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے نیب کا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ اور امپارشل ادارہ ہے جو ویڈاوٹ فیر اور فیور کاروائی کرتا ہے این آئین اور قانون کے مطابق تو یہ بات جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کمپلیٹلی شیٹر کر دی ہے سپریم کورٹ نے جب جانب دارانہ نیب کو دکھایا ہے تو اس سے افیکٹ یہ ہوتا ہے جعفری صاحب کہ عوام جو ہے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں اپوزیشن کے سیاستدانوں کے حوالے سے ہوتی آئی ہیں یہ پھر متنازع بن جاتی ہیں ان پہ سسپیشنز کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ جو کنوکشنز بھی پہلے ہوئی ہیں ایون فیلڈ میں ہوئی ہے تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ کیا ان کی کریڈیبیلٹی اب کیا ہے اس پس منظر میں کہ نیب پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ پولٹیکنگ کرنے کے لیے اور کچھ لوگوں کو فیور دینے کے لیے اور کچھ لوگوں کو ایکٹمائز کرنے کے لیے کارروائی کرتی ہے اور اس کا اصل پرپس جو ہے وہ اکاؤنٹیبیلٹی نہیں بلکہ پولٹیکل انجینئرنگ بن چکا ہے تو یہ بہت اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت سنگین الزام ہے کیونکہ امپارشل اگر نہیں ہے اکاؤنٹیبیلٹی وچڈاگ تو پھر لوگوں کا اس میں اعتماد نہیں ہے لوگوں کا اگر اس میں اعتماد نہیں ہے تو پھر انتظامی فیصلہ اور یہاں سپریم کورٹ کا اشارہ اس اریسٹ کی پاور کا ہے جو چیئرمن نیب کی ثوابیت بنا دی گئی ہے اس قانون کے تہہن ہر انتظامی فیصلہ آئین کا پابند ہے ہر انتظامی فیصلہ آئین کے سائے کے اندر لیا جاتا ہے ہر انتظامی فیصلے کو اس بات سے ناپنا ضروری ہے کہ وہ کیا کسی آئین کی دی گئی ایک انسان کو اختیار کہ اس کا لیبیٹی آف پرسن ہو اس کو ایک رائیٹ ٹو لائف دی گئی ہے اگر اس کی شکنی کی جا رہی ہے جو کہ آپ کو اس سے زیادہ طاقت دے سکتا ہے چاہے آپ کتنے بھی طاقتور ہوں سپریم کور کی ججمنٹ کہتی ہے کہ آپ جتنے بھی آپ انلاؤفلی کرٹیل یہ رائٹس نہیں کر سکتے یہ جنرل گفتگو ہے لیکن ایک سپیسیفک مثال دی جا رہی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ من پسندی سے اور لوگوں کو مہینوں کے لیے محض ایک الزام کے اوپر رکھ لیں اور بھائی صاحب یہ ساری باتیں اس لیے سامنے آئیں کیونکہ خادص رفیق برادران ہے ان کے خلاف کیس بننی رہا تھا یہ ججمنٹ کہتی ہے کیس بنانے کے لیے ایک وعدہ ماہ بنائی جو ان کا منورٹی پارٹنر تھا اس منورٹی پارٹنر کو پکڑ لیا اس سے کہا کہ انحراف کرو بیان دو ان لوگوں کے خلاف تو اس نے جو پہلی ویٹنس سٹیٹمنٹ دی وہ کافی نہیں تھی تو اس کو پھر پکڑ لیا جہاں سے وہ گیا تھا ویٹنس سٹیٹمنٹ دینے کے لیے حالان کہ قانون کی خلاف ورزی ہے جب اپنے آپ کو ایک کنفیشن کرنے جاتے ہیں ایک جرم قبول کرنے جاتے ہیں تو یہ بنیادی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جرم قبول کرتے وے مزید ڈر نہ رہے ہو کہ اب میری مزید اریسٹ ہو جاؤں گا یا اگر میں نے یہ قبول نہیں کیا تو مجھے واپس پولیس کے حوالے رفیق برادران یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں چور بھی ہیں ان کی فرنٹ کمپنیز بھی ہیں یہ بہت سارے ایشوز میں ملوث ہیں اور میں یہ جو آپ بات کریں اس کا روٹ وہ اس چیز میں ہے کہ پاکستان میں کیونکہ سسٹمز انسٹیٹوشنز اور ادارے کبھی بھی کام چوروں کو پکڑو اور ان کو مارو اور پرانہ ختم کرو اور کچھ نیا لاؤ کچھ انقلاب لاؤ انقلاب کے لئے ہم قربانی نہیں دیں گے انقلاب کے لئے ہم پارلیمانی ڈیبیٹ نہیں کریں گے آپ بس ہر چیز بدل دیں کیونکہ اتنا برا ہوا ہمارے ساتھ ستر سال کی اب سب کچھ بدل جانا چاہیے یہ سوچ سے پرابلم یہ ہوتی ہے جو ہارڈ ورگ ضروری ہوتا ہے کسی معاشرے اور ملک کے لئے آگے بڑھنے کے لئے جس میں ایک پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے جس میں ایک انٹیلیکشل ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں آپ آگے لے کے ملک جب چلتے ہیں تو اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے جسے آپ گزرنا پڑتا ہے کوئی فکسز نہیں ہوتے لیکن ہم ایک دم سے چاہتے ہیں نہ ڈیو پروسیس کا ہمیں خیال رہتا ہے نہ ہمیں آئین کا خیال رہتا ہے نہ فنڈیمنٹل رائٹس کا نا لیبرٹیز کا ہم کہتے ہیں نہیں بس ان کو پکڑو اب ہم یہ جو نتیجہ نکلتا ہے اس سے اکاؤنٹبلیٹی کا پروسیس اور کونسپ کبھی آگے نہیں جاتا پیچھے جاتا ہے جائفی صاحب ہمیشہ رینوائٹ کرنے جاتے ہیں ویسٹ میں جس کی ڈیموکرسی کو جس کے رول آف لوگ کو اتنا ایڈمائر کیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے کہ وہاں پہ اتنے سنچری سے اس طرح کی چیز چل لی کیونکہ وہ ایک پروسیس دیتے ہیں طریقے سے اپنے معاملات سائی کرتے ہیں وہ جادو کی چھڑی سے نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرق یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے تفتیش پڑھائے جاتا ہے آپ کے پاس اگر اگر ہیں اگر آپ نے دیکھا ہے کہ دعا اٹھ رہا ہے یہاں پہ آگ شاید لگی ہوگی تو ایک میار سے تفتیش کی جاتی ہے زرداری صاحب کے نام پہ واقعی میں ایک ایسی گاڑی ہے جس کی ڈیوٹیز ایک ایسی سچھت نے دیتی جو دو سال پہلے وفات پا چکا تھا تو یہ ایک بڑی ثبوت ہے آپ کے پاس یہ کہاں ہیں یہ سامنے کب آئی بجائے اس کے کہ زرداری صاحب کے خلاف آج تک چارج نہیں فریم ہوا یہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ آٹھ ارب روپے ایک بیوہ کی اکاؤنٹ میں سے آئے اور گئے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے اور اس کا تعلق کرتے کرتے اومنی ایوییشن تک گیا اور اومنی ایوییشن سے کرتے کرتے اس سے زرداری خاندان کے ٹکٹس کی بھی پیسے دیئے گئے تو یہ جی ایٹی کے اندر باتیں ہیں لیکن اس کو ان کے سامنے کب رکھا جائے گا یہ تفتیشی عمل نے اس ثبوت کو کس حد تک انیسی گیٹ کیا ہے بجائے بلاول صاحب یہ کہنے میں حق بجانے میں کہ یہ ہو کیا رہے نیب کی نیت کے بعد جو سب سے بڑی انڈائیٹمنٹ اس ججمنٹ میں نیب کی ہے وہ میرے خال سے ہے یہ کہ وہ ایک پرپس تو چلے غلط جب ہوتا ہے تو سپر سٹرکچر بھی نیسیسیرلی غلط ہوتا ہے کہ آپ غلط طریقے سے ایک انڈ جب آپ سوچ چکے ہوتا ہے آپ نے اگر پہلے فیصلہ کر لیا کہ میرا تو ٹاسک ہے کہ میں اپوزیشن کے لوگوں کو ملائن کروں تو پھر ظاہر ہے اس کے سوپر سٹرکچر میں جو آپ کا تفتیشی عمل ہے جو آپ کا ڈیو پروسیس ہے وہ سارا پری میڈیٹیٹیٹڈ اور سکیوڈ ہی ہوگا نیسیسیرلی اور جب آپ اس طرح کا پروسیس دیتے ہیں تو دیکھیں ڈیموکرسی کا نام الیکشنز نہیں ہے دیموکرسی جو ہے اس کا نام الیکشنز تو ایک بہت بنیادی چیز ہے دیموکرسی میں جو ستون ہے دیموکرسی کے جس میں فنڈیمنٹل رائٹس اور یہ دیگر چیزیں ہیں اگر ان کی سانکٹیٹی نہیں ہوگی تو ہم الیکشنز کو جمہوریت نہیں کہہ سکتے اور یہی سپریم کورٹ نے میں واپس سے وہاں سے کڑی جوڑتا ہوں خاجہ ساد رفیق اور ان کے بھائی کے خلاف جو وادہ ماب گواہ بنا تھا دوسری بار جبر سے واپس آنے کے بعد جس کے بعد اس کی حالات بہتر ہوئے اس کے جو الزامات ہیں وہ الزامات کبھی ان دونوں لوگوں کے سامنے ہی نہیں رکھے گئے کمپلینٹ کی ریسیٹ میں ہوں گے تو پتہ چلتا ہے کمپلینٹ کی ریسیٹ اس طرح ہوئی تھی کہ نیب نے خود دعوت بھی تھی عام پبلک کو کہ بھائی کمپلینٹ کریں ہمیں تو جو ہزاروں الوٹی ہیں ان میں سے جرد درجل لوگ جنہیں انہوں نے کمپلینٹ نیت کا اس سے پتہ چلتا ہے اور آپ دیکھیں جعفری صاحب کہ یہ جو اصل میں الزام لگا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ حکومت نیسیسیرلی اکاؤنٹیبیلٹی کے وعدے پر الیکشن جیت کی آئی تھی بقول اس کے اپوزیشن تو کہے گی کہ الیکشن جیتی نہیں تھی اب یہ اگر اکاؤنٹیبیلٹی کا آج یہ حال ہم دیکھتے ہیں کہ ایون بدنیتی پر مبنی انکوائری تھی اگر اس کا سپر سٹرکچر تفتیشی عمل سب بدنیت اور غلط بھی تھا تو پھر بھی کنوکشن پھر بھی یہ نہیں لے سکیں مطلب جو دو کنوکشن ایک سکن اب ان کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں تو اب اس کے بعد یہ سارا سب کچھ بدنیتی کے بعد بھی کنوکشن پھر بھی یہ نہیں لے سکیں اس کے وارے میں خواہدہ ساتھ رفیق کے خلاف اور ان کے بھائی کے خلاف جو سارے الزامات آئے جو کہ وہ نہیں ان کو فراس پیسٹن کر سکے جس بنیاد پہ آئی بات میں پتا چلا جتنے بھی لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف سویل ڈسپیوٹ چل رہے ہیں اور جہاں تک رہی بات منی لانڈرنگ کی اس کی رسیدیں وہ لوگ کئی بار ہا دے چکے ہیں پھر بھی وہ الزامات جو پبلک میں دھرائے گئے کہ ان کے خلاف میں کیس یہ ہے سوپریم کورٹ نے جن ساری چیزوں کو نوٹ کی اور آپ نے دھرائی ہے تو مجھے یہ بتا سکیں گے کہ آپ ایسا کیوں ہیں کہ یہ جو سارے لوگ جن کو ارس کیا گیا ایک بھی آج ہم کنوکشن دور کی بات ہے کسی کا ٹرائل بھی نہیں چل رہا ہے ایسا کیوں ہے آپ یہ جو اکاؤنٹی بلیٹی پروسس ہم نے دیکھائی شروع سے اس کی کریڈی بلیٹی اب کدھر ٹھہر جاتی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد یہ میرا خواہد سے ایک نیسیساریلی امپورٹنٹ سوال ہے اب اور آئندہ جو کیسز اب کوٹس کے سامنے آئیں گے اس ججمنٹ کے جو یارڈ سٹک ہے پولٹیکنگ کے حوالے سے باقی سارے جو کانسپٹس انہوں نے بتایا ہے نیت کے پرپس اور بندیتی کے حوالے سے ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس ٹ پرپس پر جب ان ججمنٹس کو جو ابھی علمے بھی آ رہی ہیں ان کو جب گیج کیا جائے گا میجر کیا جائے گا تو پھر وہ کیا اس ناپ طول پر پوری اتریں گی جو اب کس ججمنٹ نے سٹینڈرڈ سٹ کر دیا ہے مجھے مشکل لگ رہا ہے اور دیکھیں مجھے بھی مشکل لگ رہا ہے اب ذرا آپ تفتیش کی میار کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں میں میں نے زداری صاحب کی جائے ایٹی رپورٹ کا حوالہ دیا میں تو پڑھ کے کم از کم حیران رہ گیا تھا کہ ہمارے اگر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز جس کے اندر تمام امدہ انویسٹیگیٹرز جو اس ملک میں موجود ہیں کیس تو چل نہیں رہا آپ کس کیس کی بات کر رہے ہیں جو کیس چل نہیں رہا اس کی بات کر رہے ہیں آپ تو اس کیس کے اندر آج تک چارج ہی نہیں فریم ہو پائے کیونکہ نیب نے ابھی تک یہی جتنے بھی کیسز بنا دیا پارکلین کا الگ کیس بنا دیا فیک اکاؤنٹس کا الگ کیس بنا دیا لطیف خوصہ صاحب نے پچھلے ہفتے آکے بڑے امدہ طریقے سے کہا کہ نہیں جی ان میں تو ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ جو نیب نے ریفرنسز بنائی ہیں ان کے مطابق خوصہ صاحب کے مطابق اس کے اندر یہ الزام ہی نہیں ہے محمد عدریس والا میں نہیں کہہ رہا کہ ہے یا نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور کہہ رہ میں بھی تو اس طرح نہیں سامنے رکھا گیا کہ پہلا الزام آپ اگر رکھ رہے ہیں کسی کے سامنے تو ہمارے تفتیسی ٹیم نے یہ پایا ہے کہ آپ نے اپنے نام پہ دو گاڑیاں ڈیکلیئر کی ہیں آپ نے خود مانا ہے وہ آپ کی گاڑیاں ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ اس کی کسٹمز ڈیوٹی جس نام سے ادا کی گئی تھی وہ آدمی اس کسٹمز ڈیوٹی کی ادائیگی کی تاریخ سے دو سال پہلے وفات پا چکا تھا اب یہ ایک سوال ہے آپ یہ کسٹم ڈیوٹی کی تاریخ سے دو دفعہ ذکر کر چکے ہیں آپ اس چیز کا تو ذکر کریں کہ ایک طرف یہ تو ایک چھوٹا سا اسپیک ہے فیک اکاؤنٹس کیس کا فیک اکاؤنٹس کیس جو ہے وہ چلتا نہیں ہے ایون فیلڈ جو ہے وہ سات دن میں چھے دن چلتا ہے تو یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ اور پیکن چوز اور الٹیریئر موٹیوز کی بات سپریم کورٹ کرتی ہے تو اس کو آپ اس چیز سے کس طرح جوڑتے ہیں کہ جو ایون اپوزیشن میں سیاست دان ہے اور آپ نے اس میں آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ اپوزیشن میں بھی تفریق کی جا رہی ہے کہ کس پہ کیسز کس رفتار سے چلیں گے تو کیا ہم سمجھیں کہ کچھ اپوزیشن ایسی ہے جو حکومتی پریورٹیز کے زیادہ الائنڈ چل رہی ہے بنسبت دوسری اپوزیشن کی پارٹی کے یہ تفریق جو ہے وہ پیکن چوز کی طرف جاتی ہے جس پیکن چوز اور پولٹیکنگ کا ذکر سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ اصل مقصد جو ہے تفتیش کا پروسیکیوشن کا کنوکشن کا شاید کچھ اور ہے تو اس پہ آپ کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں مجھے یہ لارجر پکچر کے اوپر مجھے کومنٹ کرنے کی آج کم از کم ضرورت نہیں ہے ایک کامپریہنسیو کومنٹری ہمارے سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے جس کی اوپر کومنٹری ہمارا کرنا میرے حساب سے کم از کم فرض ہے جس کی اختتام پر دیکھیں لکڈ ڈسکس ہوا بینتم ڈسکس ہوا کنیڈین سپریم کورٹ ڈسکس ہوا ڈیننگ اور یونائیٹڈ کنگڈم کا سپریم کورٹ ڈسکس ہوا انڈین سپریم کورٹ ڈسکس ہوا خوصہ صاحب کی ججمنٹ ڈسکس ہوئی ساکت نصار ڈسکس ہوئے کوئی ایسا فیلوسفر نہیں ہے جس کا خیال لیبرٹی لائف اور کرمنل سسٹم کے حوالے سے کومنٹری نہ ہوئی ہو اس ججمنٹ میں آخر میں جا کے لیکن جو پاکستان کے نظام ہے اس کے اوپر جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں نائب کا نظام چل رہا ہے اس کے اوپر نہ لوک سے کچھ ملا نہ بینثم سے کچھ ملا نہ ڈیننگ سے کچھ ملا جالب صاحب کو کورٹ کرنے پر باکستان صاحب مجبور ہوئے اور انہوں نے ان کی ایک کپلٹ لکھی کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو یعنی ہم اس سیچوئیشن پر کھڑے ہیں یہاں پہ ایک لیگل جوریسپریڈنس کا میں خیال سے کومنٹری جو ہے وہ بہت دور ہے اس وقت جو نائب کر رہا ہے اور جو نائب کے کورٹس میں اس وقت ہو رہا ہے دیکھیں بڑی تشویشناک بات ہے کیونکہ یہ جو اکاؤنٹیبیلٹی ہے نا جعفری صاحب وہ اس ملک کے لیے ضروری ہے اور اس اکاؤنٹیبیلٹی کو ہم نے بچانا ہے اور اس اکاؤنٹیبیلٹی کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تفتیشی میار اور جو ووچڈاگ ہے جو اکاؤنٹیبیلٹی کرنے والا ادارہ ہے اس کا ری ویمپ ہو اور اس پہ جو ہے ایک پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ براڈ چیزوں پہ day to day چیزوں پہ نہیں cases پہ نہیں particularly لیکن براڈلی یہ چیز پہ watch کرے کہ یہ ادارہ کس طرح سے چل رہا ہے جس میں آدھے opposition کے ممبر ہوں یہ جو wide reaching powers nap chairman کو دی گئی وہ ایک board ہو اس کی accountability کو اس سے میں agree نہیں کرتا میرے خیال میں ہمارے nap loss جو ہیں ان کو اس کے اندر bail کی obviously right ہونی چاہیے اور یہ جو 30 دن کا trial فرض ہے قانون میں اس کے اوپر strengthening ہونی چاہیے بات کی ہے جعفری صاحب اس کے لیے اس لیے ضروری تھی کیونکہ ایک تو سپریم کورٹ کی لانڈمارک judgment آئی ہے لانڈمارک judgment جو ہے وہ بات کرتی ہے ایک بہت اس قوم کی اس ملک کی اور ہمارے recent جو democracy اور elections ہیں اس کی ایک بہت important issue کے حوالے سے جو ہے accountability accountability جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کی آڈ میں accountability کی آڈ میں اصل میں power کو abuse کر کے political engineering کی جا رہی ہے جو ادارہ sacred ہونا چاہیے impartial ہونا چاہیے وہ استعمال ہو رہا ہے political engineering کے لیے اور جو تفتیشی عمل ہے اس کا وہ ظاہر ہے اسی چیز کی اعتاصی کر رہا ہے کہ اصل purpose شاید accountability نہیں کچھ اور ہے تو یہ judgment جو ہے یہ اس کے far reaching effect اور impact ہو سکتا ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ judgment سپریم کورٹ کی جو ہے وہ آگے بھی high courts نے بھی follow up کرنی ہے سپریم کورٹ کی observation بھی جو ہے وہ high courts پر binding ہوتی ہے اب آنے والا جو وقت ہے اس میں interesting ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں اور سمجھ سکیں کہ آگے نیب کی sanctity کیا رہ جائے گی آج بھی پارلمان میں نیب کی amendment کا bill جو ہے وہ موجود ہے جس پہ بحث جاری ہے اور بحث نہیں تو کم سے کم باتشیت شروع ہو گئی ہے اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ نیب کا قانون جس کو کالا قانون بھی کہا جاتا ہے اور جس کی implementation میں اس ادارے نے اپنے آپ کو credit نہیں دیا کبھی تو اس قانون کے حوالے سے کیا ہوتا ہے کیا ہم ایک complete revamp کی طرف جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کی judgment کے بعد credibility نیب کی جو ہے وہ آج سے نہیں پہلے سے جو ان کے عمل رہے ہیں وہاں سے خراب ہو چکی ہے تو ایک revamp کی طرف اگر ہم جائیں اور مشتتقہ طور پر ایک نئی قانون سازی ہو کے نیا ادارہ تشکیل کیا جائے تو شاید عمام کا اعتماد اس پہ اور accountability process پہ restore ہو سکتا ہے کیونکہ accountability کی اس قوم کا ضرورت ہے لیکن صاف شفاف اور impartial accountability جس کا مقصد accountability accountability ہو اور political engineering نہ ہو جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس debate کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں نائب کے رول کے حوالے سے سپریم کورٹ کی judgment جو اس پہ آئی ہے اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں آپ ہمیں facebook پیج پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور ہمارے twitter اکاؤنٹس پہ بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کل سات ساتھ بچ کے پانچ منٹ پہ ایک نئے شو کے ساتھ پھر آزتے ہیں موسیقی